اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آرٹس کونسلہ پاکستان کی کراچی کی ٹاکشو کمیٹی کے زیر تمام معروف نادکو شاہر محمد فیصل حسن نقشبندی کی کتاب حمد و ناد مصطفیٰ بیمسال کی تقریب رونمائی گزشتہ روز منقض ہوئی جس کی صدارت پاکستان کے نامور سیاستدان اور مذہبی رینما سابق وفاقی وزیر حاج حنیف طیب نے کی اس موقع پر ہنیک احمد، رزوان صدیقی، سابزادہ سیے بتیو تین سرودی، یامین وارسی، عیاز منشی، محمد علی کوہر فیصل افریدی، ندیم شیخ اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر مکروین نے کہا کہ فیصل اپنے کام میں جس طرح ڈوب کر اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ان کی ناتیں ایسا لگتا ہے کلم سے نہیں دل سے لکھی ہیں وہ نات گوئی کا فن بخوبی جانتے ہیں وہ اسی وجہ سے وہ بہت خوبصورت ناتیں لکھ رہے ہیں اس موقع پر مکروین نے آرٹس کونسل آپ پاکستان کراچی کا بھی شکریہ ادا کیا جہاں علم و عدب کی خزمت میں بہت کام ہو رہا ہے اور آرٹس کونسل نے اور پرانے ہر طرح کے عدیب اور دانشوروں کی دل کھول کا خزمت کرتا ہے اور کوئی بھی مصانف ہو اس کی کتاب کی تقریبے رونمائی آرٹس کونسل میں کی جاری ہے ہم تو نات عدب و شاعری ہر طرح کی کتاب کی رونمائی آرٹس کونسل میں تقریبا ہر روزی ہوتی ہے جس میں پاکستان بھر سے عدیب اور دانشور شرکت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی آرٹس کونسل کی رون کے اس قدر ہیں کہ ایک ایک دن میں چار چار چھے چھے پروگرام ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اس سے میری حصلہ اوزائی ہوگی آپ لوگ کا میں شکر گزار رہو کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے رہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ